السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو فقر ہندوستان خاجہ خاجگان حضور سیدنا خاجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار و حضرت سیدہ ماہ حبیب النسان امہ جان صاحبہ کے کرامت کے واقعے کے ساتھ پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہویا ہوں لیجئے سرکار نائب رسول اور امہ جان کی ایک زندہ کرامت ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں عیدی بزار حضر آباد کی رہنے والی سیدہ صدیقی نامی ایک خاتون نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ان کے کلیجے میں بہت تکلیف رہا کرتی تھی حضر آباد کے نمس ہاسپٹل سے رجوع ہونے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی تلی خراب ہو گئی ہے جس کا فوری آپریشن کروانا ضروری ہے اور آپریشن کا خرچ دھائی لاکھ روپے تک آئے گا ڈاکٹر کی یہ بات سن کر سادیا ستیقی بہت پریشان ہو گئی کہ کیا کیا جائے ڈاکٹر نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ آپریشن کے بعد کامیابی کی زمانت بھی نہیں دی جائے سکتی ہے سادیا ستیقی جو سرکار نائب رسول اور امہ جان کی بڑی معتقد تھی انہوں نے آخر کار دفعہ مرس کی نیت سے ماہ ڈسمبر دو ہزار آٹھ کو بارگاہ نائب رسول رحمت عباد شریف میں حاضری دیتے ہوئے انہوں نے چوبیس دن تک خیام کیا اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ ایک شب خواب میں سوید لباس میں ملبوس حضرت خاجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار و حضرت سیدہ ماہ حبیب النسان جن کے ہمراہ نرسیں بھی موجود تھیں انہوں نے مریضہ سادیہ ستیخیہ کو ایک آپریشن تھیٹر میں لے جا کر پستر پر لٹا دیا اور اس آپریشن تھیٹر میں سرکار نائب رسول اور امہ جان نے سادیہ ستیخیہ کا آپریشن فرمایا بعد آپریشن سرکار نائب رسول اور امہ جان نے مریضہ سے کہا کہ دال اور گائے کے گوش سے پرس کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے ہی نین سے بیدار ہو کر سادیہ ستیخہ نے دیکھا تو جسم پر ٹانکوں کے نشان موجود تھے جس کا بارگاہ نائب رسول نے ہزاروں افراد نے اس کا مشاہدہ بھی فرمایا تھا یہ تھی سرکار نائب رسول اور امہ جان کی کارامت جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاضر کر رہا تھا وجہ سرکار نائب رسول کی ہزاروں کرامات ہیں انشاءاللہ سرکار نائب رسول کی کرامات کے واقعات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا میرا نام ہے محمد عبدالرفیق نوری خادری نقشبندی خلیفہ حضرت شاہ غلام نقشبند حفیظ واشا سچدہ نشین بارگاہ نائب رسول رحمت عبد شریف مزید جانگری کے لئے ڈبل لائن ڈبل شکس ڈری سیوان ایٹ ڈو فور یائٹ پر بھی ربط پیدا کیا جا سکتا ہے اللہ حافظ